پی ڈی پی کے لیے راجوری اور پونچ میں جو سب سے مضبوط قلام آنا جاتا ہے وہ مینڈر ہے پارلیمنٹ کے الیکشن میں بھی محبوبہ مفتی کو مینڈر سے اچھے خاصے ووٹ ملے تھے اور مینڈر ایک ایسی جگہ جہاں پی ڈی پی باقی تمام جگوں کے مقابلے میں مضبوط دکھائی دیتی ہے پی ڈی پی کی ٹکٹ کا اعلان چند دن پہلے ہوا اس سے پہلے امید یہ تھی کہ ندیم خان کو پی ڈی پی اپنا منڈیٹ دے گی اور مینڈر سے وہ الیکشن لڑیں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے پی ڈی پی کی ٹکٹ ایڈوکیٹ معروف خان کو ملتی ہے جو اس سے پہلے بھی پی ڈی پی کی ٹکٹ پر مینڈر سے الیکشن لڑ چکے ہیں لیکن کل ایک ڈرامائی انداز میں حمید چودری جو وائس پریزیڈنٹ ہے پی ڈی پی کے وہ مینڈر پہنچتے ہیں اور کچھ احباب ان کے ساتھ پارٹی کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں ایک ڈرامائی انداز میں انانس ہو جاتا ہے جی کہ اب ندیم خان جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے ایڈوکیٹ معروف خان نے ٹکٹ سرنڈر کر دی ہے ایڈوکیٹ معروف خان اب ہمارے امیدوار نہیں ہیں اور امیدوار ہوں گے ندیم خان مینڈر سے کچھ اور خبریں آ رہی ہیں وہ خبریں یہ ہیں کہ جب پی ڈی پی نے ایڈوکیٹ معروف خان کو میدان میں اتارا تو ندیم خان اور ان کے بھائی وسیم خان دونوں نے بغاوت کی اور یہ کہا کہ مینڈر سے ہم انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے کیونکہ ہم نے پی ڈی پی کے لیے بہت کچھ کیا ہے محنت کی ہے زمین تیار کی ہے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو چہرہ بنے وسیم خان جو ندیم خان کے بڑے بھائی ہیں اور مرہوم رفیق خان جو ڈپٹی چیف منسٹر رہ چکے ہیں جمہو کشمیر کے ان کے صاحبزادے ہیں تو چہرہ وسیم خان بنے چند دن وسیم خان نے محنت کی کل حمید چودری جو وائس پریزیڈنٹ ہے پی ڈی پی کے وہ مینڈر پہنچتے ہیں اور وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ایڈوکیٹ معروف خان اب ہمارے امیدوار نہیں ہیں ندیم خان اب ہمارے امیدوار ہیں آج ابھی جو مینڈر سے اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ کہ جب آپ نے ایڈوکیٹ معروف خان کو ٹکڑ دی تو ندیم خان کی جگہ اس فیملی نے وسیم خان کو چہرہ بنانے کی کوشش کی تو وسیم خان کو سامنے لائے کہ وسیم خان انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے اب مینڈر سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ٹکٹ ندیم خان کو ملا ہے پی ڈی پی اور ندیم خان کی فیملی یہ چاہتی ہے کہ ٹکٹ وسیم خان کو ملے کیونکہ ندیم خان کا ٹکٹ جب کٹا تھا تو چہرہ وسیم خان کو بنا کر میدان میں اترا گیا تھا کہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے اب جب ندیم خان کی ٹکٹ پی ڈی پی کی ہو چکی تو اب مینڈر کے لوگ یا مینڈر کی پی ڈی پی کی اقائی یہ چاہتی ہے یا خود ندیم خان اور وسیم خان کی فیملی یہ چاہتی ہے کہ ٹکٹ ندیم خان کو نہیں بلکہ بڑے بھائی وسیم خان کو دیا جائے باوسوک ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ اطلاع حمید چودری جو وائس پریزیڈنٹ ان تک پہنچا دی گئی ہے محبوبہ مفتی تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹکٹ ندیم خان اس آپ کی ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑیں گے بلکہ چہرہ وسیم خان کو بنایا جائے یہ کل سے لے کے اب تک کی ڈیویلپمنٹ ہے ایک ہفتے میں پی ڈی پی نے مینڈر میں کیا کیا اگر اس پر آپ نظر دڑائیں گے تو ایک مزاق سا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ دو بچوں کو منہنے کی کوشش ہو رہی ہے کبھی ایک روٹ رہا ہے کبھی دوسرا روٹ جاتا ہے اور پارٹی آلہ قیادت بھی مزاق بن کر رہ گئی ہے یہ ہمارا کینڈیٹ نہیں ہے اب یہ ہمارا کینڈیٹ ہے اب جو خبریں مینڈر سے آ رہی ہیں کہ جس کی ٹکٹ کا اعلان کل حمید چودری کر چکے ہیں اب وہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بڑے بھائی وسیم خان کو ٹکٹ ملے اور وہ پی ڈی پی کے ٹکٹ کے اوپر مینڈر سے الیکشن لڑیں دیکھتے ہیں پی ڈی پی کیا کرتی ہے کیا مینڈیٹ ندیم خان کے نام رکھتی ہے یا وسیم خان کو ٹکٹ دیتی ہے دیکھتے ہیں اس پر کیا بنتا ہے راجوری پنچ میں پی ڈی پی کے سب سے مضبوط قلعے کا حال یہ ہے کہ وہاں ابھی تک پبلک کو ووٹرز کو یہی سمجھ میں نہیں آ پا رہا ہے کہ ہمارا امیدوار کون ہے پہلے دن اعلان ہوتا ہے دو دن کے بعد پھر کوئی اور اعلان ہوتا ہے اب ایک تیسری خبر آ رہی ہے پی ڈی پی جہاں مضبوط تھی خطہ پیر پنجال میں اب ان تمام چیزوں کے سامنے آنے سے پی پی کمزور ہوتی جا رہی ہے جہاں پہلے ہم مقابلہ نیشنل کانٹرنس اور پی ڈی پی میں دیکھ رہے تھے اب نیشنل کانٹرنس ورسیز ادرز کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن فیلحال پی ڈی پی اس مقابلے میں نہیں کیونکہ ابھی تک صحیح معنوں میں لوگوں تک یہ میسج پہنچ ہی نہیں پایا ہے کہ پی ڈی پی کی ٹکٹ سے آخر الیکشن کون لڑے گا